خود تراشا ہے جب سے بد اپنا بد پرستی سے عشق ہو گیا ہے جب سے دیکھا ہے اس فقیرن کو فاقہ مستی سے عشق ہو گیا ہے خوشبو میں بسے خط 28 نویمبر سے منگل شب 8 بجے دل کی لگی دل کی لگی چل کے سراتش میں چاہت کی بارش میں عشق کا مینے جام پیا تیری لاغی لگل تجھ میں ہوں میں مگل تیرا ہی میں نے نام لیا تیری اور جو نکلے یہ میرے قدم جو تو نہ مل پایا مر جائے گے ہم ایشگ داروگ اگر لگ جائے پل پل بڑتا جائے لاکھ دعا دو لاکھ دعا دو سخویں بھر نہ پائے موسیقی 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 تم تو تعلقی ختم کر رہی ہو ارے ایسی بات نہیں ہے تم غلط سمجھ رہی ہو اصل میں ہم جس جگہ جا رہے ہیں نا وہ یہاں سے بہت دور ہے وہاں سے آنا جانا بہت مشکل ہے اس لئے میں نے سوچا کہ سارا حساب کتاب ختم کر کے جاؤں تو اچھا ہوگا مگر جا کہاں رہی ہو وہ ہم راشد آنے والے مجھے کہیں جانا ہے تم گل لو پیسے ٹھیک ہے نا پیسے تو پورے ہی ہوں گے لیکن تم بتا کر جانا کہاں شفٹ ہو رہی ہو ضرور 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 بتاؤں گے چلو میں چلتی ہوں خدا حافظ خدا حافظ اشک دا روگ اگر لگ جائے پل پل بڑھتا جائے لاکھ دوا دو لاکھ دوا دو سخمی بھر نہ پائے یہ دل کی لگی دل کی لگی اس کا پتہ پیار کی گلی میرے سارے ارما ہے تیرے لیے پھر بھی تُو نے مجھ پیسے تم ہی کیے اشک دا روگ اگر لگ جائے پل پل بڑھتا جائے لاکھ دوا دو لاکھ دوا دو سخمی بھر نہ پائے یہ دل کی لگی دل کی لگی اس کا پتہ یار کی گلی جوڑا سبال کے ہاں وہ والا بیک بھی رکھو اسلام علیکم راشد بھائی والیکم سلام کیسے ہیں ساکر بھائی اللہ کا شکر ہے راشد بھائی یہ سامان آپ کا اصل بھائی میں یہاں سے گھر شفٹ کر رہا ہوں اچھا خیریت ہے اچانک گھر چھوڑ رہے ہیں آپ ساکر بھائی بات دراصل یہ ہے کہ وہ عمیر یہاں کے چکر لگاتا ہے اور میں اپنی بیٹی کی شادی کئی اور کر چکا ہوں اس سے تو طلاق ہو چکی ہیں میں نہیں چاہتا کہ وہ یہاں آئے جائے آپ سمجھتے ہیں نا جی جی میں سمجھتا ہوں آپ فکر کیوں کرتے ہیں راشد بھائی بیٹیاں سب کی سانجی ہوتی ہیں یہ بات اگر آپ مجھے پہلے بتا دیتے تو آج یہ نوبتی نہ آتی آپ کو گھر چھوڑنے کے بس دیکھ لیجئے گا کسی کو پتا نہ چلے نہیں نہیں انشاءاللہ آپ اعتماد رکھیں اپنا خیال رکھئے گا اور آتے جاتے رہیے گا بہت ملکات رہی گا آپ بہت اچھے پڑا ہوسی تھی اسلام علیکم اسلام علیکم امی اور باقی گھر والوں کو بھی آپی کی شادی کے بارے میں پتا چل چکا ہے اچھا شکینہ نومیر نے یہ خبر پھیلائی ہو گئی ظاہر ہے اس نے آپی سے کانٹیک بھی کیا تھا لیکن آپی نے اس کو بلوک کرتا اسے بہت ہی ڈھیٹ انسان ہے اتنے سال سے اسے آپی کی قدر نہیں ہوئی اور جب سب کچھ ختم ہو چکا ہے پھر اچانک سے ٹپک پڑا ہے حالکہ سب کے بات تو اسے چاہیے تھا کہ کہیں ڈوب کے مر جاتا لیکن علینا علینا کیا ہم اپنی بات کر سکتے ہیں امی پہلے ہی مجھ سے اتنی خفائیں کہ میں نے ان سے یہ ساری بات چھپائی ہے تو تم نے انہیں ریزن نہیں بتایا کیا حروم بتایا تھا بھائی ریزن لیکن تمہیں امبر بھابی کا پتہ تو ہے جب وہ کوئی آگ لگاتی ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی ایفیکٹ تو ہوتا ہے اچھا اور اس بیس پر تم یہ کہتے ہو کہ امبر بھابی آگے جا کر تمہارے اور میرے بیچ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ نہیں کریں گی آنٹی تو ابھی بھی ان کی زرہ زرہ سی بات پر ریائک کرنے لگی ہیں علینا دیکھو امی کو اس لیے برا لگا کیونکہ وہ این شادی کے ٹائم پر تم لوگ کے گھر آئی تھی اور انکل آنٹی نے ان سے یہ بات چھپائی بہرحال اب امی یہ چاہتی ہے کہ آنٹی خود ان سے کانٹریکٹ کریں وہ دوبارہ نہیں آئیں گی کیا حارون میں آپی سے کہتی ہوں کہ امی ابو سے بات کریں انہیں منائیں جیسے ان کی تو سب مان لیتے ہیں نا وہ جنس مت کرو حارون امی ابو بس آج کل تھوڑی سٹریس میں عمر کی وجہ سے مگر تم پریشان مت ہو ان کو منع لوں گی حلینا میں جانتا ہوں کہ تم میرے ساتھ ہو اور حقیقت میں ہم گریٹ پل اور میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ اپنی آسانی سے ہاتھ چھوڑنے والوں میں سے میں بھی نہیں ہوں یا کمیل اسلام علیکم اسلام آج آپ کئی دن کے بعد آفیس ٹائم پر آئے ہیں سوری سر دیر ہو گئی مستر مہر پچھلے کئی ہفتوں سے آپ کی یہی روٹین ہے آپ لیٹ آتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ آپ کے ساتھ کوئی ایشو چل رہا ہے آپ کو کسی اچھے سائیکیٹریس کی ضرورتیں شاید جے مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کاشف سے جھگڑا کیا ہاتھ پائی کی جھگڑا سیر وہ میری انسلٹ کر رہا تھا میں نے تمام لوگوں سے پوچھا ہے اس میں آپ کی غلطی تھی مجھے آپ جیسے لا پرواہ آدمی کی ضرورت نہیں ہے آپ کو میں اپنی کمپنی میں برداشت نہیں کر سکتا آپ جا سکتے ہیں سیر میں وہ امیلی سوری سیر مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے سوری سننے کی آپ جائیں ہر تو پیارا ہے آپ کا اور بتائیں کیسی ہیں آپ تم بتاؤ تم کیسی ہو امی کیسی ہے مط پوچھے میرا تو گھر پہ امی نے میرے بردن دھلوا دھلوا کے دھلوا دھلوا کے مط مار دیا یا اور اوپر سامنے گھر شف کر لیا گھر کر لیا شف جی کر لیا سیٹنگ وہ بھی ہو گئی آلماسٹ ہو گئی ہے ہاں پاہینار سو بھائی کے ساتھ ہمارے گھر آپ کو بتائیں یہاں سے دھلوا نہیں ہے بس قریب ہی ہے آؤں گے آپی مجھے آپ سے ایک ضروری بات بھی کرنی تھی مجھے بھی تمہیں ایک بات بتانی ہے اچھا تو آپ بتائیں پہلے آلینا کل ہم باہر گئے آہاں آہاں میں نے اومیر کو دیکھا پھر بھائی کو پھر پھر کیا میں اتنا گھبرا آ گئی تھی رات ساری مجھے لگتا رہا کہ اومیر نے ہمیں فالو کیا ہوگا کہیں وہ گھر نہ آجائے ارسل کو کچھ پتا چھلو تھرینی کی کیا ضرورت ہے آپی دوبارہ دیکھیں نا کس کے دو چار تھپر مار دیجا گا تم بچی ہونا اس لئے یہ بات کریں کس کے تھپڑ کیسے لگا سکتے ہوں میں ارسل کے سامنے سوچو کہ وہ ارسل کے پاس آیا اسے کچھ کہہ دیا بتا دیا تو آپ بھی آپ بلا وجہ ڈر رہی ہیں اور ویسے بھی آپ کہتے ہیں کہ ارسل بھائی آپ سے بہت محبت کرتے ہیں آپ کے سسرال والی آپ کو سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں آپ کو بس کانفیڈنٹ ہونی کی ضرورت ہے یار چھوڑو تم یہ بتاو تمہیں کیا بات کرنی تھی اور آپی امی اببو کو بولے نا تو میری اور حارون کی شادی کیلئے مان رہے ہوں اچھا تو علینا میڈم آئی ہے آج اسلام علیکم ارسل بھائی والیکم اسلام کیسے آپ میں ٹھیک ہوں تم مطا اور یہ حارون کون ہے حروا حروا ایکچلی ارسل بھائی ہارون اور مائن یونیورسٹی فیلو ہیں ہم ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے ہیں سبھر دست یہ تو بہت انچھی بات ہے پروبنم ہے کیا اچھا انکل آنٹی نہیں مان رہے ہوں گے چل میں سفارش کرتا ہوں تمہاری انسے ٹھیک ہے آپ ہاں بھائی میں اب تمہاری بہن کی اتنی مدد تو میں کر ہی سکتا ہوں کہ اگر انکل آنٹی نہیں مان رہے ہیں تو میں انسے سفارش کرتا ہوں نہیں ارسل اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ مان چاہیں گے میں بات کروں گے کیوں تمہیں کیا میرے بات کرنے پہ اعتراض ہے اب ای تنک کہ تم دونوں کا پرسنل میٹر ہے تو میں نہیں بولتا اب نہیں نہیں ارسل بھائی اب آپ ہی ہمارے فیملی میمبر ہیں اور اگر آپ اس بھارے میں بات کرنا چاہ رہے تو ای ڈون مائنڈ حروا مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے حرون بڑا اچھا لڑکا ہے میں تو خود شاہتی ہوں کہ علینا اور حرون کی شاہتی ہو جائے بس تو پھر ٹھیک ہے میں ان سے خود بات کروں گا انہم ٹیلنگ یو کہ وہ میری بات نہیں ٹھالیں گے اوکے اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تم دونوں باتیں کرو پھر تمہارے ساتھ تمہارے گھر چلتے ہیں اوہر میرا کیا ہو گیا اتنی جلدی آفیس سے میری نوکری چلی گئی ہے باس نے مجھے ترمنیٹ کرتی نوکری چلی گئی ارے اتنی اچھی نوکری تھی کیوں چلی گئی جگڑا ہو گیا تھا ایکو لیگ کے ساتھ کمپلین کر دی اس نے بابا لیکن تم تو کسی سے جگڑا نہیں کرتے تمہاری جگڑنے کی عادت ہی نہیں ہے عادت تھی میری جگڑا کرنے کی اسی لیے تو جب غصہ چڑھتا تھا فرسٹریٹ ہوتا تھا عربہ پر نکالتا تھا زلیل کرتا تھا باتیں سناتا تھا اس کو سارے قصے میں بیچ میں عربہ کہاں سے آگئی عربہ عربہ اتنی اچھی نوکری تھی تمہاری اب دوبارہ کہاں سے ملے گی کیوں چھوڑ دی اب تم کرو گے کیا کوئی اور نوکری تلاش کروں گا مل گئی تو ٹھیک ہے ورنہ ورنہ پر مجھے نہیں پتا میں کیا کروں گا می ارے واہ بھائی واہ عجیب اس لڑکے کا دماغ تو گھومتے بھے گھومتا چلا جا رہا ہے آدھے بھائی اب پتہ نہیں نوکری چھوڑ دی کیا نئی مصیبت کھڑی کرے گا ہمارے لئے کہاں سے گزارا ہوگا جی منتاز کیسی ہیں آپ میں بلکل ٹھیک ہوں اللہ کا شکر اور سنائے کیا ارے واہ اروا کی شادی کر دیا آپ لوگوں نے آپ کو بہت بہت مبارک اچھا یہ بتائیں ہم کا پرشتہ لینے کے لئے آپ کیا ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر سے علینا کا رشتہ جھوڑنے کی بات کہہ رہی ہیں چلیں اروا ہم ہاں اروا کیا بات ہے میں نے بھی کئی بار نوٹس کیا ہے اور آج موم نے بھی یہی کہا ہے کہ تم بہت فاموش رہتی ہو بیٹھے بیٹھے اکثر اپنے خیالوں میں گم ہو جاتی ہو کسی گہری سوچ میں نہیں ارسل میں تو اروا اروا کیا تم خوش نہیں ہو تمہیں مجھ سے یا میرے گھر والوں سے کوئی شکایت کوئی پرابلم ہے تو مجھے بتاؤ میں پوری کوشش کروں گا کہ اس کا آزالہ کروں ایک بار شیئر تو کرو مجھ سے آپ سے یا آپ کی فیملی سے کوئی پرابلم نہیں ہے آپ لوگوں نے تو ہمیشہ مجھے اتنی محبت دیا ہے اتنی عزت دیا ہے اتنا مان دیا ہے مجھے تو اپنی قسمت پر رشک ہوتا ہے لگتا ہے جیسے میں کسی خواب میں زندگی گزار رہی ہوں اگر ڈر بھی لگتا ہے کبھی لگتا ہے کہ آنکھ کھل جائے گی اور یہ خواب ٹوٹ جائے گا نہیں عروت ہے یہ خواب نہیں حقیقت ہے اور تمہیں پتا ہے تم میرے لیے بہت لگی ہو جب سے تم میری زندگی میں آئی ہونا میرا ہر کام آسان ہو گیا میرا بزنس کرو کر رہا ہے اور ابھی تو مجھے دو نئے کانٹریکٹس بھی ملیں اور سیکنڈ میں یہ کال رسیفر کیا دوں منحوس ہے تمہاری بیٹی سبس قدم ہے میری تو پس یہ دعا ہے کہ ہر بات کی طرح کوئی نحوس ہے تاڑے نائے ورنہ کسی نحوس کی نحوست ہر بات کی طرح ہماری خوشی کو غم میں بدل دے گی ہاں ٹھیک ہے آپ ان کو ای میل کر دیجئے گا کانٹریکٹس اور بتا دیجئے گا کہ آج میٹنگ بہت سکل نہیں ہے تو ہم اس کو کل پلائن کر لیتے ہیں صبح جی 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 بالکل ٹھیک ہے اوکے اچھا ٹھیک ہے میں بات بات کرتا ہوں چلیں عرصف ہم ایک بات پوچھو آپ سے پوچھا اگر آپ نے اتنی محنت نہ کیوتی اتنی افرٹ نہ کیوتی اپنے کام پر تو تب بھی آپ کو یہ دو کانٹریکٹس ملتے نہیں مگر چلیں یہ بتا دیں اگر خدانہ خواستہ کل کو آپ کو بزنس میں نقصان ہو جائے کچھ ایسا ہو جائے جو آپ نے دور دور تک سوچا بھی نہیں تو کیا آپ کریں گے کہ میں ملحوس ہوں عربا میں تمہارے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تو بس پھر اپنی کامیابی کا کریڈٹ مجھے مت دے ارسل یہ جو کچھ بھی ہے نا آپ کی محنت اور آپ کی افرٹ کی وجہ سے اور انسان کو ہمیشہ سب کچھ اپنی ہی محنت کی وجہ سے ملتا ہے یا اس کی نصیب کی وجہ سے کوئی دوسرا انسان منحوس یا خوش قسمت نہیں ہوتا ارے تم بات کو کہاں سے کہاں لے گئی میرا کہنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا عربا ویسے بھی جو تم نے کہا ہے آئی ٹوٹلی اگری بھی دیو کم بولنے والے لوگ بہت سمجھدار ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہر بات بہت سوچ سمجھ کے کہتے ہیں پس میری طرح ہر وقت فضول نہیں بولتا رہتے ہیں ایسے ملت کہیں عرسل آپ تو ہمیشہ ہر بات بہت سوچ سمجھ کے کہتے ہیں اور مجھے آپ کی ہر بات بہت اچھی بھی لگتے ہیں اور میں آپ پہ بھی اچھے لگتے ہیں اچھا وہ امی دو بار کال کر چکی ہیں چلے نا ہاں تو میں نے کب رکھا ہے کب سے تم ہی کھڑی ہو کر باتیں کیے جاری ہو بہت باتیں آتی ہیں تمہیں بھائی کب سے ہو گئی اتنی باتوں نے ہمیشہ سے آئے ہائے امی ان لوگوں نے تو دوبارہ رشتہ جوڑ لیے میری ساس کو فون کر رہے تھے بہت جلدی مچا رہے رشتے کے لیے آئے تمہیں ان باتوں کو چھوڑو میری سنو تمہارا بھائی نوکری چھوڑ کر بیٹھا ہے آئے دفتر میں کسی سے جھگڑا کیا اس نے آگے شکایت کر دی امی مجھے اس کے لیے تو خوف آ رہا ہے یہ کوئی اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا دے آفیس تو جان نہیں رہا تو اس کے گھر کے بھائی کیوں منٹھا رہا ہے آئے میں کیا بتاؤں اگر اس کی حرکتیں یہی رہی نا تو یہ آگے نوکری نہیں ڈھونڈے گا اور اگر نوکری نہیں ملی تو یہ گھر کیسے چلے گا اس کی شادی کیسے ہوگی یہ بتائیں آپ نے مجھ سے ایک رشتے کی بات کی تھی نا رشتے کی بات کم سا رشتے کی بات ارے وئی جس کے گھر کے مسئلے نہیں ختم ہوتے غریب ہے جوب بھی کرتی ہے اچھا وہ تو چلے رشتے کی بات کریں اس سے ارے کیا ہوگی عمبر تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا نوکری نہیں ہے عمبر کے پاس آج کل کوئی اپنی بیٹی دیتا ہے بے روزکار لڑکے کو تو آپ کو کس نے کہا کہ آپ جا کے وہاں پہ اعلان کریں کہ اس کے پاس نوکری نہیں ہے اور لڑکی بھی تو کماتی ہے دونوں مل کے گھر سنبھالیں گے اور اگر نوکری نہیں بھی ملی تو وہ ہے نہ گھر چلانے کے لیے ہم کیا ہاں میں نے اور فران نے مل کے گھر نہیں چلایا آپ بھول گئیں آپ ہاں دیکھیں اس کی سچویشن کو دیکھ کے اس کی شادی کرنا بہت ضروری ہے ورنہ اربا کے پیچھے یہ خود بھی پاگل ہوگا اور ہمیں بھی پاگل کرتے گا بس چلتے ہیں پھر امی کرتے ہیں یہ امی یہ گھر تو بہت خوبصورت ہے ارے بیٹا ابھی تو ساری چیزیں ادھر ادھر بکھری ہو ابھی تو سیٹنگ کرنی ہے مجھے ارسل تم بتاؤ تمہیں گھر کیسا لگا اچھا ہے انٹی بہت اچھا گھر ہے مجھے تو اس نے بتایا نہیں کہ اچانک تم لوگوں کے پاس چلی جائے گی آپ سے تو اس نے سہیل سے ملنے کا بہانہ بنایا ہوگا ارے نہیں نہیں ایسی بات بھی نہیں ہے اچھا انٹی مجھے آپ سے علینا کے بارے میں بات کر لی ہے اہاں بولو خیریت ہے نا جی سب خیریت ہے آپ کو ایکچولی حارون کے بارے سے وہ چلو اندر چل کے تو بیٹھو بیٹھو بیٹھ کے بات کرتے ہیں آجو 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 یہ تو بہت اچھا ہوا انکل کے آپ بھی ہیں اب آپ دونوں سے ایک ساتھ اکھٹے بات ہو سکتی ہے ہاں ضرور بولو ایکچولی مجھے آپ دونوں سے علینا کے حوالے سے بات کرنی ہے علینا اپنے کلاس فیلو ہارون کو بے حد پسند کرتی ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں حارون کے بارے میں مجھے انکل عربہ نے ساری ڈیٹیلز بتائی ہے کہ وہ نہایت شریف اور سلجھا ہوا انسان ہے اور ایک اچھی فیملی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی فیملی کو بھی اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے انکل آپ کو کوئی اعتراض ہے نہیں اعتراض تو کوئی نہیں ہے بیٹا بس پھر انکل یہ سب تو پرانی باتیں ہوتی تھی پرانے زمانے میں ہوا کرتی تھی کہ ماں باپ اپنی اولاد پر اپنی مرضی لات دیتے تھے اور فورسولی ان کی شادی کرواتے تھے یہ نیا زمان ہے اور آپ دونوں تو پڑے لکھیں آپ کو اپنی بیٹی کی خوشی عزیز ہونی چاہے گے نا اگر وہ کسی کو پسند کرتی ہے اور اپنی خوشی سے شادی کرنا چاہتی ہے تو اس میں حرج کیا ہے تم بلکل ٹھیک کر رہے ورسر اور ہمیں بھی حارون پسندے اور واقعی اس میں کوئی کمی نہیں ہے بس پھر آنٹی دیر کس بات کی ہے پٹف اور شادی کی بات کریں اور اس کی شادی کروائیں انشاءاللہ میں ایک دو دن میں اس کی امی کو فون کروں گی اور پھر ان سے ٹائم لے کر ان کے پاس جاؤں گی کیوں راشد؟ ہاں بھئی بھا ریکمینڈیشن تو ارسل کی ہے اور ارسل ہمارا داماد نہیں بلکہ ہمارا بیٹا ہے جیسا یہ کہے گا ویسا ہی ہوگا ٹھیک؟ تینکیو انکار ارے جاؤ لینا چائے تو بنا کرو بیٹا ہاں جی امیل چلو جاؤ تمہارے دماغ تو نہیں خراب ہو گیا تم نے ارسل کو حارون کے بارے میں کیوں پتایا؟ می میں نے ان کو کچھ بھی نہیں بتایا وہ تو میں اور آپ ہی بات کر رہے تھے انہوں نے خود ہی سن دیا اگر خدا نہ خاصتہ اس کو سب معلوم ہو جاتا تو پھر؟ تو انہیں کچھ پتا چلا تو نہیں اور میں اتنی بھی بے وکوف نہیں ہوں کہ ارسل بھائی کو سب تفصیل بتا دی آپ کے سامنے ہی تھے وہ کچھ نہیں پتا چلا ہو رہا لیکن آگے شادی کے موقع پر پتا چل گیا تو امبر بھی تو شریک ہوگی اس شادی میں وہ تو اب تک جل بھن گئی ہوں گی انہیں پتا چل گیا ہوگا موت آگئے ہوگی ان کو بکو مت میری بات کان کھول گی سن لو مہتاد رہو اس سے میں تو ہر وقت اس سے ڈرتی رہتی ہوں کہیں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے امی میں آپ کو سو دفعہ بتا چکی ہوں میں اور باپ ہی نہیں ہوں امبر بھابی کو تو میں ایسا مزہ چکھاؤں گی نا یاد رکھیں گی اچھا بس تم سسرال جانے والی ہو کہ امبر سے بدلہ لینے کے لیے کہ اب اسے باتیں تلاش کری ہوں کہ کیا کروگی وہاں جا کے کوئی ضرورت نہیں اس کے مو لگنے کی ارے تمہارے ابو کو تو ہر وقت یہی فکر رہتی ہے ورنہ ہم اتنی اچھے رشتے سے انکار کیوں کرتے صرف امبر کی وجہ سے ہم نے انکار کیا امی آپ ریلیکس کریں نا میں یہی بات آپ کو سمجھا رہی ہوں حارون امیر بھائی جیسا بلکل بھی نہیں ہے امیر بھائی تو اپنی ماں اور بہن کے اشاروں پر ناشتے تھے اور حارون کی پوزیشن بہت ڈیفرنٹ ہے امیر بھائی سے امی فاران بھائی کے پاس تو ڈھنکی جوب بھی نہیں ہے حارون ہی انہیں سپورٹ کرتا ہے اچھا رہنے دو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہ کوئی وجہ بھی نہیں بنتی تم بھی ایسی کوئی کوشش مت کرنا کہ دونوں بھائیوں میں فرق پڑے اور حارون آج جو بھی ہے امبر اور فاران کی وجہ سے تو ہے می بلا وجہ کیوں پریشان ہوئی میرا کوئی اراد ہے نہیں کہ اس گھر میں جا کے میں امبر آپی سے کوئی لڑائی جھگڑے کروں اور انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا جسے آپ یہ ابو خوف زیادہ ہوں اللہ کرے ایسا ہی ہو سہی ہو وہ تنکی ہے ویسے تمہیں مجھے چلیں اب ٹینشن چھوڑیں موسیقی موسیقی کیا کھروں میں؟ کیا کھرا اسٹڑ کے کا؟ میں نے نوکری چھوڑ کر بیٹھا ہوا ہے اپنی زندگی کیوں برباد کر رہا ہے؟ اور دیکھو کہیں جاتا بھی نہیں ہے کہ نوکری ڈھونڈ لیں میں آج ہی امبر سے بات کرتی ہوں اس کے شادی کر رہا ہے کہیں اس کا رشتہ کر رہا ہے جو اس کا دماغ ٹھیک ہو میں نے کیا لہوست آگئی ہے میرے گھر پر یا اللہ پاک تو ہی ٹھیک کر دیں بیٹا وہ ممتاز کی کال آئی تھی میرے پاس وہ حارون اور علینا کے رشتے کیلئے ہاں کر دی انہوں نے اچھا چلیے بہت بہت موارک ہو آپ کو آخر کار حارون کا مسئلہ دو ہل ہوا میں جانتی ہوں تم اس بات پر خفا ہو نہیں امی ایسی کوئی بات نہیں ہے تو پھر کیا بات؟ تمہیں خوشی نہیں ہو رہی کہ تمہارے بھائی کی دلی مراد پوری ہو رہی ہے اس سے شادی ہو کر کی؟ تمہیں تو پتا ہے نا کتنا ڈسٹرپ تھا وہ اور اس کی وجہ سے ہم سب تمہیں حارون کی خوشی میرے لئے ہمیشہ بہت زیادہ امپورٹنٹ لے گیا میں ہمیشہ سے یہ ہی چاہتا تھا کہ اس کی من پسند لڑکی اس گھر میں آئے لیکن آپ تو جانتی ہیں اب سچویشن بلکل مختلف ہے علینا اور وہ کی بہن ہے جو کہ امبر کو فران تمہیں امبر کو کنٹرول کرنا پڑے گا جانتے ہو نا کتنا مسئلہ کھڑا کرے گی وہ اس پورے معاملے میں اور علینا کے ساتھ آپ بتائیں کس طرح کنٹرول کروں میں اسے میں اسے روکتا ہوں ٹوکتا ہوں سمجھاتا ہوں اور کیا کروں اور امی وہ میری بیوی ہے میں اس کے ساتھ مار پیٹ تو نہیں کر سکتا ہوں نا تم نے اپنی بیوی کو ہس زیادہ سر پہ چڑھایا میں اگر تھوڑا سب ہی عوقات میں رکھتے نا عوقات میں رکھتا؟ کیا مطلب عوقات میں رکھتا؟ میری خود کی کیا عوقات تھی اس کے سامنے؟ کچھ بھی نہیں معذرت کے ساتھ کوئی بیوی اپنی کمائی سے اپنے شوہر کو نہیں پال دی اور نہیں اس کے گھر کو ہاں بھائی ہاں کتنے بار میں یہ تعالی سنوں گی امبر نے حارون کو پڑھایا لکھایا ہے بس بھی کر دو ٹھیک ہے اگر آپ یہ باتیں جانتی ہیں تو کم سے کم رگارٹ تو کر سکتی ہیں آپ جانتی ہیں علینا کے لیے حارون نے اپنے سوسرالیوں کے سامنے کتنا جھکایا ہے آپ کو؟ شادی کے کتنے چکر لگوائے ہیں کوئی پچاس چکر تو لگوائے ہوں گے اس نے اور جب منگنی ٹوٹی تو سب سے پہلے آپ ہی کو بھیجا اپروچ کرنے کے لیے کہ آپ ان کی منت سماجت کر سکیں انہوں نے نہیں بلایا تھا آپ کو آپ خود گئی تھی ان کے پاس میں منتیں کرنے نہیں گئی تھی؟ پھر بھی آپ گئی تو تھی نا انہوں نے خود تو رابطہ نہیں کیا اور وہ کی شادی کی تو ہوا تک نہیں لگنے دی انہوں نے اب چھوڑو نا تم ان باتوں کو چلیں ٹھیک ہے چھوڑ دیتا ہوں کیجے جوڑ کرنا چاہتے ہیں موسیقی 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 اسلام علیکم امیر بیٹا کیسے ہو علیکم اسلام کہو کیسے آنا ہو وہ میں راشد بھائی کے گھر آنے کی کوئی خاص وجہی ہوگی پرنہ اب تمہارا کوئی رشتہ تو نہیں رہا ان لوگوں سے ہے نا یہی بات ہے نا جی وہ میں حصل میں سنو میاں یہ محلہ شریف لوگوں کا ہے یہاں ہر گھر میں بہو بیٹی رہتی ہے اور جسے تم نے اپنے نام پہ پانچ سال چھوڑے رکھا تھا نا وہ بھی میری بیٹی جیسی ہے تم نے چھوڑ دیا تمہاری مرضی لیکن اب خبردار جو دوبارہ تم نے اس گلی کا رخ بھی کیا تو ورنہ بندر کیا کر لیں گے آپ بھاں بھائی کیا ہوا بھائی کیا کر لیں گے آپ لوگ ان برکردار کو میں بڑی تمیز سے سمجھا رہا ہوں کہ دوبارہ اس گلی کا رخ نہ کریں مگر یہ صاحب مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں اب جاؤ نکل جاؤ شرافہ سے اس گلی سے دیکھو شرافت کا زمانہ ہی نہیں ہے وا کیا تھا ارے بار بار آکے شریف لوگوں کو تنگ کرتا ہے جل کے سراتش میں چاہت کی بارش میں عشق کا مینے جام پیا تیری لاغی لگن تجھ میں ہوں میں مگن تیرا ہی میں نے نام لیا تیری اور جو نکلے یہ میرے قدم جو تُو نہ مل پایا مر جائے گے ہم ایشک دا روگ اگر لگ جائے پل پل بڑتا جائے لاکھ دوا دو لاکھ دوا دو سخمیں بھر نہ پائے موسیقی توبہ کیا خرابی اس لڑکے میں اچھا خاصا لڑکا ہے ساملی کتن اچھی مام اس کی ناک تو دیکھیں آپ اچھا آپ کو میری بار پر یقین نہیں ہے میں بھابی سے بوچھتی ہوں بھابی بھابی مجھ سے کچھ کہا یہ دیکھیں بتائیں کیسا ہے آم یہ اروا تمہیں بتاؤ کیا خرابی اس لڑکی میں اچھا خاصا لڑکا ہے اے ہم نے کتنی اچھی اس کی مام اس کی لیکن ناک بہت بری لگ رہی ہے مجھے تو بلکل سمجھ نہیں آرہا ایدھر در دکھو دکھو مجھے دکھاؤ نا میں چیک کرتا ہوں اس میں کیا خرابی ہے اس کی ناک ہے دو آکھیں بھی ہیں ارے دو دو کان ہے اس کے دو آرسل میں مزاق نہیں کر رہی ہوں آئی ایم ریلی سیریس مجھے اس کی شادی کی فکر اور تم لوگ نے اس کو مزاق بنا کر رکھ لیا بھئی مجھے تو یہ لڑکا مناسب لگ رہا ہے کیسے مناسب لگ رہا ہے آپ کو تو بس بوجھ اتارنے اپنے سر سے بھئی ہماری بیٹی ہم پہ بلکل بوجھ نہیں ہے اگر اسے لڑکا ناپسند ہے تو ہمیں بھی پسند نہیں اب وہ چاہے سونے کا بنا ہو بات ختم غزنفر آپ اسے شہ دے رہے ہیں اچھا خاصا لڑکا ہے یہ فضول کس میں سے مین مکھ نکال رہی ہے بھئی مجھے بہت پسند رہی ہے یہ لڑکا آہ مام بیسے ایک بات دوں مجھے لگتا ہے کہ اس کا اوپر کا فوشن بلکل خالی ہے ارسل اب مام میرا مطلب ہے کہ انہوں نے طوبہ کو دیکھا بھی ہے ہاں دیکھا تو اور بہت پسند آئی طوبہ ان لوگوں کو تو پھر تو کنفرم ہو گیا کہ یہ صاحب بلکل پاکل ہے کیونکہ انہوں نے طوبہ کو پسند کر لیا وات تم سب لوگوں نے ایک سنجیرہ بات کو مزاق بنا کے رکھ دیا اتنی مشکل سے اتنا اچھا رشتہ ملا ہے اور وہ بھی تم ریجیکٹ کر رہی ہو اروا تو مجھے اپنے اس رشتے والی کے نمبر دینا جس نے وہ رشتہ لگوایا تھا نا علینا کا میں خود بات کروں اس سے آپ لوگوں کی اطلاع کے لیے ارز ہے کہ علینا میڈم نے اپنا رشتہ خود تلاش کیا ہے اور اس کی بات بھی پکی ہو گئی ہے اور وہاں ہارون کی فیملی سے بات ہو گئی تھا یہ سب سے بیس رہتا ہے ویسے اب ارسل بھائی نے بھی تو بابی کو پسند کیا ہے اور علینا بھی پسند کی شادی کر رہی ہے ہے نا بابی ہاں بابی اب ہر وقت ہاں ہوں کیوں کرتی رہتی ہے کبھی تو بات کر لیا کرے بابی تو بات کرنے کا ہر وقت اس کے حسے کا تم جو بولتی رہتی ہو ہی شکیت مجھے بھی تم سے تم تنا کم باتیں کرتی ہو اسے لگتا ہی نہیں ہے کہ تم ہمیں گھل مل گئی ہو اب بی بی توبہ نے دو دافہ تم سے کا اروا بابی but you are just completely lost بیٹا کوئی پرابلم ہے any kind of پریشانی ہم سے شیر کرو بیٹا we are part of the family ہاں نہیں آنٹی ایسی کوئی بات نہیں ہے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے آپ سب باتیں کر رہے تھے تو اس لئے میں خاموش تھی بس اب علینا کی شادی کے دوران میں تمہیں لڑکا دونوں گی اور تمہیں شادی کر دوں گی نہیں مہم مجھے نہیں کرنی شادی نہیں کرنی نہیں کرنی تو پڑے گی اب اس میں سے لڑکا دونوں چلو علینا اور حارون پہ شادی ہوئی تو شادی پہ سب ہوں گے عمبر بھی ہوگی اور قسمت ہی خراب ہے میری تو وہاں بھائی ہاتھ سے نکل گئے یہاں پہ حارون نے سب کو رازی کر لیا ونہا اچھی خاصی میں نے منگنی تڑوا دی تھی خیر ہمی میں بات میں بات کرتی ہو فاران گھر پہ ہے کیا علینا تو اس گھر میں نہیں آئے گی کیا بات ہے موٹ کچھ خراب لگ رہا تمہارا سب خیریت تو ہے عمر کا کوئی عشو ہے یا ہمی سے کوئی بات ہوئی تمہاری تمہاری امی سے تمہیں بات ہی نہیں کرتی اور تم سے بھی بات نہیں کرنا چاہتی کیوں بھائی میرا کیا خضور ہے میں نے تو تم کو کچھ کہا ہی نہیں تو پھر مجھ پہ کس بات میں غصہ ہو تمہارا تم سب نا ایک جیسے ہو کسی میں سیلف رسپیکٹ نام کی تو چیز نہیں ہے بس حارون کا دل خوش کرنے کے لیے چل پڑتے ہیں سب کیونکہ وہ حارب میں ہی نے گھر میں پیسے دھتا ہے اس لیے دیکھو اب تم بہت فضول باتیں کر رہی ہو تم بہت اچھی طرح سے جانتی ہو کہ حارون اب یہ گھر چلانے لگا ہے ورنہ اس سے پہلے اس گھر کا سارا بوجھ میرے کاندوں پر تھا تمہارے یا میرے بھئی تو کیا فائدہ ہوا میں نے حارون کے لیے اپنی جوتیاں گھسوائیں تو کیا فرق پڑا دو قوڑی کی تو عزت ہے میری حباب ہی نہیں لگنے دی تمہاری ماں نے کہ ان کے گھر جاریاں ہاتھ جوڑنے کے لیے اچھا نا چھوڑ دو یہ قصہ ہر بات میں چھوڑ دوں لیکن کسی نے آج تک میری لیے کوئی بات چھوڑی ہے اس عروا کو تمہاری ماں میرے مقابلے پر لانا چاہ رہی ہے میرے سے بدلہ لینے کے لیے ایسی بات نہیں ہے امبر ایسا ہی ہے میں سب سمجھتی ہوں تمہاری امی کا وہ کماؤ بیٹا ہے نا اس وجہ سے وہ میرے جیسنا زلیل کر رہی ہے اور اس کی بیوی وہ بھی اوپر سے کرے گی نخرے میں بن جاؤں گی سب کی نوکرانی دیکھ لینا تم امبر پلیز میری بات سمجھنے کی گوش کرو اس گھر میں کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی تمہیں نوکرانی بنا کر رکھے چاہے وہ حارون ہو یا اس کی بیوی علینا ہو یا جو بھی لڑکی اس گھر میں آئے گی اس کے پر فرض ہے کہ وہ تمہارا احترام کرے ہر حال میں ہر صورت میں کیونکہ تم میری بیوی ہو یہ دل کی لگی دل کی لگی موسیقی